بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان بھی دبائے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکیں دوستو خواب میں اگر کوئی اپنی شادی دیکھے تو وہاں دو باتیں ہوں گی نمبر ایک یا تو وہ خواب شادی شدہ انسان نے دیکھا ہوگا یا غیر شادی شدہ انسان نے دیکھا ہوگا اگر خواب کسی غیر شادی شدہ انسان نے دیکھا ہو تو پھر یا تو وہ اس کے خیالوں کا ریفلیکشن ہوگا کہ وہ ہر وقت شادی کی بارے میں سوچتا ہو اور ہر وقت شادی کی باتیں کر رہا ہو تو پھر خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی اور اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر وقت شادی کا نہیں سوچ رہا اور ہر وقت شادی کا حیال بھی نہیں کر رہا تو پھر تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کی شادی جلی کروائے گا اب یہ بات کہ اگر خواب شادی شدہ انسان نے دیکھا تو پھر یا خواب غورت نے دیکھا ہوگا اور یا خواب مرنے دیکھا ہوگا اور دونوں کی تعبیریں جو ہیں وہ الک الک ہے اگر غورت نے خواب میں اپنی شادی یا ایسا ماہود دے کہو کہ اس ماہود سے اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ میری شادی ہو رہی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے گی تو اس وقت صدقہ دینا چاہیے کیونکہ صدقہ ہر بلا کو رد کرتا ہے اور اگر خواب شادی شدہ مرد نے دے کہو تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو نقصان پہنچے گا اپنے اہل و عیال سے اور دوسروں لوگوں سے بھی تو بس آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے حوصلہ افضائی کے لئے کمنٹ ضرور کیا کریں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ